ہالو سٹوڈنٹ سکوڈ مانی ورکام ڈالنڈ کلاس آج ہم داشتن جماعت کردو لیسن مرچے اقوال اور انسانیت کا تیسر پارٹ پڑھیں گے تو آپ لوگ پیش نمبر بناوے نکالیے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اقوال نے اپنی شاعری میں بہت سے باتیں کہی ہے سب سے بہت سے الجے ہوئے مسئلوں کو سلجانے کی کوشش کی ہے اقوال نے اپنی شاعری میں بہت سے باتیں کہی ہیں اور جو الجے ہوئے مسئلے ہیں جو سٹوشن سے ان کو رفادہ پڑھنے سال کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے مشرق و مغرب پر مسلم اور غیر مسلم پر علم کی ایاری اور قوات کی خطرناکی پر تنقید کی ہیں لیکن محبت اور رواداری اور انسان دوستی کا سور ان کی ساری شاعری میں اس طرح گلہ ملا ہے جس طرح دل کی درکن زندگی کے اندر بسی ہوئی ہے یعنی انہوں نے مشرق و مغرب مسلم اور غیر مسلم پر علم کی ایاری ہے علم کی جو چالاکی ہے ایاری کا ملافت ہے چالاکی اور قوات جو پاور کی خطرناکی جو پاور جو خطرناکی یوز کر رہے ہیں اس پر تنقید کیا ہے اور محبت کو انسانی دوستی اور محبت آپسی جو بائیچارہ ہے اس کو اس نے اپنے ہر شاعری میں گولامی لائی میں ہر جو شاعری جو اس کی شاعری ہے اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کس طرح دیکھنے کو ملتے ہیں جیس طرح کی ایک جو دھٹکن زندگی کے اندر بستی ہیں جو ہمارے دل کے اندر ایک دھٹکن بستی ہے اسی طرح جو محبت اور انسانی دوستی ان کی شاعریم کے اندر بستے ہیں ان کی سب سے بڑی ارزو یہ ہے کہ ہر انسان ایک بندہ مومین بن جائے بندہ مومین جس کی تصویر انہوں نے اس اندلکش الفاظ میں کہنچی یعنی اس کا سب سے ارزو یہ جو تمنا یہ تھا کہ ہر جو انسان ایک بندہ مومین بن جائے ایک مومین بن جائے خدا کا بندہ بن جائے جس کو اس نے اس شاعر میں ٹھیک طرح سے پیش کیا ہے جیسے کی اس شاعر میں کیا ہے ہاتھ اللہ کا بندہ مومین کا ہاتھ غالب و کر آفرین کر کشا کر ساس خاکی و نوری نحات بندہ مولا صفات ہر دو جہان سے غنی اس کا دل بے نیاز اس کی امید قلیل اس کے مقاسد جلیل اس کے عدد دل فریب اس کی نکا دل نواز نرم دم گفتگو نرم دم گفتگو گرم دم جستجو رزم ہو یا بزم ہو پاک دل وا پاک باس تو اس شاعر کے پہلے شاعر میں جو بند یہ جو اس کے پہلے شاعر میں کہتے ہیں کہ ہاتھ اللہ مومین کا ہاتھ ہاتھ اللہ کا بندہ مومین کا ہاتھ غالب و کر آفرین کارکشہ کارسہ جانے کہتے ہیں جو بندہ مومین کا جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے جو کہ غالب رہتا ہے کس پہ کار آفرین میں اچھے کام کرنے پہ یا دوسروں کی جو مشکلات کو حل کرنے میں ہمیشہ اس کا ہاتھ غریبوں کے اوپر یا مشکلات میں جو ہوتے ہیں ان کو سول کرنے میں ہمیشہ رہتے ہیں خاکی اور نوری نحاد بندوں میں بندہ مولا صفات اس کی کیا ہوتے ہیں خاکی اور نوری نحاد ہوتے ہیں جس کی جو زندگی ہوتی ہے اور بندہ مولا صفات اس کی صفات بندہ خدا کی ملک بندوں کا صفات اس طرح صفات ہوتے ہیں اور خاکی اور نورنی حادث اس کی جو چال چلنن ہوتا ہے وہ بہت نورانی ہوتی ہے اس کا سوچ ہوئے وہ نورانی ہوتے ہر دو جہاں سے انہیں گانی اس کا دل بینیاز جو ہر دو جہاں سے گانی میں پوری دنیا سے اس کا بڑھ کر گانی ہوتا ہے بلند ہوتا ہے اس کا جو سوچ اس کا دل بینیاز اور جو بہت بلند اوانیہ دنیا ہوتے ہیں وہ بہت بڑھا ہوتا ہے اس کا دل کس کا بندہ مومن کا اس کی امید حسنی جو عمید ہوتا ہے اس کا مقصد ان کا مقصد ہوتا ہے وہ بہت عالی ہوتا ہے اس کی اعطا دل فریب اس کی نگاہ دلنا اور اس کی جو عادہ ہوتے وہ پہلانے والے ہوتے ہوتے کہ نگاہ اور دلناواز ہیں جن کو زکون دیتا ہے نرم دھامیں گفتہ کو گرم دھامیں جو اس کا جو بات کرنے کی جو سٹیل ہوتے ہیں انداز ہوتا ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے اور گرم جس جو تلاش کرنے کا امید حق لیے لڑنے کا جو اس کا دم ہوتا ہے وہ گرم مینج بہت تیز ہوتا ہے رجم ہو یا باز میرے چاہے لاڑائی ہو یا چاہے پارٹی ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو پاک دل وہاں پاک واضوہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ پاک اور پاک دل سے کام لیتے ہیں اور ہمیشہ پاک رہتے ہیں آوال کا یہ پیام نیا ہے انوکہ نہیں اس کا جو پیام جو ہے وہ نیا ہے مگر انوکہ نہیں کوئی عجوبہ ملعا عجیب طرح کہتا نہیں ہے خدا کی ہر ایک نیک خدا کی ہر نیک بندے نے ہر نبی و ولی ہر رشی و منی ہر مسئلہ و فلسفی نے اپنے اپنے انداز میں دشمنی کے ذریعے مہتمہ بودھ نے ہزاروں برس ہزار برس سال ہوئے مہتمہ بودھ نے کہا تھا کہ تم دشمن کو کبھی دشمنی کے ذریعے زیر نہیں کر سکتے ہیں دشمنی کے ذریعے کبھی ہرا نہیں سکتے ہو صرف محبت اور دوستی کے ذریعے اس سے فتح کر سکتے ہو کہ ایک عبدی قانون ہے یہ ایک عبدی قانون ہے ایک عبدالقانون ہے اگر آپ کو دشمن کو ہرا نہ ہے تو اس کو دوستی کے ذریعے آپ اس کو ہرا سکتے ہو دشمنی سے نہیں محسی علیہ السلام نے سکھایا تھا کہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے بھی محبت کرو مخالفوں سے بھی محبت کرو اور برائی کا بدلہ نیکی سے دو یعنی حضرت موسیٰ نے بھی کہا ہے ایسا نبی کہا ہے مسیح میں حضرت ایسا نبی کہا ہے اپنے دشمنی کے مخالف جو خلاف ہے آپ کو ہمیشہ کیا کرو ان سے بھی محبت کرو اور برائی کا بدلہ نیکی سے دو پیانبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے بندوں کی خدمت کر کے دیکھو یعنی حضرت محمد یہ کیا ہے کہ اگر خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے جو بندے ہوتے ہیں جو خدا کی بندے ہیں ان کی خدمت کر کے ان کو ان کے ساتھ دے کے دکھاؤ تو یہ پیام نیا نہیں انوکھا نہیں صرف سچا ہے اور ضروری ہے اور اس قابل ہے کہ اس سے نشر و اشاعت نشر و اشاعت کے تمام ذریعوں سے عام کیا جائے انہیں ذریعوں میں ایک شائر ہے انہیں ذریعوں میں ایک شائر ہے یعنی ان سب پیامات بکیا ایک شائر ہے اس نے اپنی شائری میں یہ سب پیامات دیئے ہیں کسی خلاق فنکار کی شائری جو لفظوں میں جادو فون سکتی ہے اور معنوں کے رگوں میں زندگی کا خون دوڑا سکتی ہے یعنی کسی خلاق میں خالق کیا ہوئے فنکار ہوتا ہے اس کی شائری میں کیا ہو سکتا ہے جو لفظوں کی جادو سے جادو فون سکتا ہے یعنی اپنی لفظوں سے کسی پر بھی امپریس کرسکتے ہیں اور جو معنی ہوتا ہے اس کے جو ملف ہوتا ہے اس میں رگوں کی زندگی خون دوڑا میں زندگی کے مسائل کو پیش کرسکتے ہیں جو پرابلم سے ان کو سولیشن دے سکتے ہیں اقبال کو دنیا کے سامنے اس انسانی پیغام کے علم بردار کی حیثیت سے پیش کرنے کی ضرورت ہے اب دنیا کے سامنے انسانی پیغام انسان کو پیغام دینے کی علم بردار حیثیت سامنے اقبال کو پیش کرنے کی ضرورت ہے سب کو دکھانے کی ضرورت ہے اس دل و دماغ کے انسان اس کمال کے شاعر اس مسیرت کے فتصفی آئے دن پیدا نہیں ہوتے وہ اپنے ملک اور زمانے کے لئے ایک برکت ہوتا ہے یعنی اقبال جیسے عقل اور دل کا انسان کمال و شاعر مسیرت سے پراہ ہوا فلوسپر کا آئے دن ہر دن پیدا نہیں ہوتا ہے وہ ایک ملک اور ایک زمانے کے لئے ایک برکت ہوتا ہے جس طرح طلوع افتاب کا جمال اور غروف افتاب کا جلال چاند کی روشنی چاند کی روپہلی روشنی اور کہکشان کا خسن بہتی پانی کا ترانہ اور صرف پلک پہاڑوں کی عظمت ہر انسان کی دولت یعنی کس طرح جس طرح جس طرح سے جو طلوع افتاب اور غروف آفتاب کی جو اس کے ٹائم پہ جو خوبصورتی ہوتے ہیں جلال اور جمال ہوتے ہیں چاند کی روپ پہلی روشنی جو چاند جب پہلی روشنی فیلاتی اس روشنی کی جیسی خوبصورتی کی کس طرح ملک ہوتا ہے رات کے وقت آسمان پہ سفید کلر کا لیئر جیسا ہوتا ہے یہ لائن جیسا ہوتا ہے سڑک جیسا اس کو کی تھی کی شان بیتے پانی کا طرح جب بیتے سمیں اپنا آواز نکلتے سرفرق ملک انچا انچے پہاڑوں کی آسمت ہر انسان کی دولاری ہر تمام انسان کے لئے کی چیز خزانہ دولار جو ان سے لطف اندوز ہو سکتا جو ان سے کیا ہو سکتے فائدہ لے سکتے اٹھا سکتے اسی طرح گویٹے اور چیکس پیر چیکس پیر انگلیش بہت بہت اور آپ کو بتا اقبال افلاتون یونان کے فلسفر تھا اور سکرد یونان کے فلسفر لنکن اور مہتمہ گاندی ان سب کی ملکیات ہی ملکیات اسی کی وجہ سے سب جو ہمیں ان کے زندگی پر پڑھ آئے جنت دل کتار ان کے حکمت یا شاعرے کے بزم زیر و بزم ان سے جو حکمت ملتے یا شاعری کوئی بزم جو زیر و بزم سات لبریس ہیں ان کی سار حکمت کی وجہ سے ان کی شاعری میں ایک فیکٹونی ہمیں نظر آتے ہیں وہ زمان اور مکان کے قید سے آزاد تھے جو بھی یہ لوگ تھے جو اچھے بات کرتے ہیں جو اچھے رائٹر تھے فلسپر تھے شاعر تھے وہ سب زبان اور مکان کے اپنی زبان سے کسی در سے آزاد تھا اور انسان کا دل ان کا عبدی نشمین ہے یعنی جو انسان کا دل ہے ان کے عبدی ہوتا ہے وہ نشین تھا یعنی وہ کسی کو ڈر باغ کسی بات کو زیادہ وہ غر کی باغ جو حق ہوتا تھا وہ کہتے تھے حق ساتھ ہمیشہ دیتے تھے یہ کسی شاعر میں لکھا ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جس حق نہ الوح مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزن یعنی کہتا میں وہی بات کہتا ہوں جو حق ہے جو سچا ہے نہ کسی مسجد کا مجھے ڈر ہے نہ کسی تہذیب کا مجھے تہذیب میں قید تہذیب یہ کیا کر کہ سوسائیٹی ان کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بگانے بھی ناخش میں زہر حلال کو حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند کہتے ہیں کہ جو میرے اپنے وہ بھی میرے سے خوش نہیں ہے ناراض ہے اور جو بگانے وہ بھی ناخش ہے میں زہر حلال کہتے ہیں وہ زہر جو ہمیں ہلاک کر سکیں وہ باتیں جو ہمیں نقصان دے سکیں کبھی کہہ نہ سکا قند کا معلوم ہے میٹھا 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 اس کو میں اس زہر کو میٹھا نہیں کہ سکتا یعنی ان جو باتوں کو میں سچا نہیں کی سکتا پرسوز و نظرباز و نکو بین و کم آزار 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 و گرفتر و تہ کیس و خرسن یعنی پرسوز من اثر والا اثر سبرا ہوا و نظرباز تیز نظر نکو بین یعنی تلاش نکی تلاش کرنا اور کم آزار مینز بی تکلیف آزار کیتے ہیں تکلیف کو کم آزار مینز بی وجہ تکلیف کے بغیر آزاد اور گرفتر ہوں من آزاد رہتا ہوں اور تہ سکے تہی کسی تہی مینز خالی جسم کسی کسی کیتے ہیں جسم اور خرسن میز خوشی 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 کیا خالی جسم رکھتا ملہ مند میں کوئی بوش نہیں رکھتا آزاد گمتا اور سچ باتیں کہتا ہوں ہر حال میں میرا دل دل بے قید ہے خرم کیا چھینے گا غنچے سے کوئی ذوہ شکر خند کہتے ہیں ہر حال میں میرا دل بے قید ہے کسی بھی یا خوشی سے کہتا ہوں جو بھی کہنا ہوتا ہے کیا چھینے گا غنچے سے کوئی ذوہ شکر خند میز کوئی ہمارے جو غنچے سے خوشی ہے جو مسکر آئے ہے کوئی بھی انسان اسے نہیں چھین سکتا میں ہمیشہ خوش رکھتا ہمیں جو قسمات اپنے دل کا خود مالک ہوتا ہوں یہ اقبال جس کو ہندوستان اور پاکستان دونوں اپنا شائر مانتے ہیں یہ اقبال ہے جس پاکستان دونوں اپنا شائر مانتا ہے پاکستان والے کی تھے ہمارا ہندوستان والے کی تھے ہمارا شائر ہیں ان کا یقین ہے لیکن صرف ان کا ہی نہیں اس کا پیام محبت ساری دنیا کے لئے نہیں جو یقین اور جو محبت اقبال کا وہ صرف ان کے لئے نہیں ہے چاہے ہندوستان اور پاکستان کے لئے نہیں ہے ان کا جو پیام جو وہ کس کے لئے پوری دنیا کے لئے ساری دنیا کے لئے شکتی بھی شانتی بھی بکتوں کے گیت میں ہے دردتی کے باشیوں کی مکتی پرید میں ہے تو کہتے ہیں شایر اس میں شکتی بھی جو پاور اور شانتی سکون جو وہ کھاں پہ ہوتے جو بکت ہوتے ان کے گیت میں ہوتے جو وہ گیت گاتے ان میں ہمیں سکون اور پاور ملتا ہے اسی طرح دردتی ملوف ہوتے ہندی میں زمین کو جو لوگوں کے جو زمین پر بکت ان کی کیا ملتا نجات ہمیں حاصل ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے جو لیسن ختم ہوتے آپ لوگ پر اس کو سمجھ کرو کل ہم اس کی کوش ننسل کریں گے